سب سے پہلے جان لیں کہ امریکہ اور اغوان طالبان میں مذاکرات کی کوشش وزشتہ ساڑھے نو مہینے سے جاری تھی مذاکرات کے لئے دونوں وفد پاکستان، دوہا اور یو اے ای کا رخ کرتے رہے ساتھ ساتھ مذاکرات چلتے رہے اور اغوان طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر اغوانستان میں حملے بھی ہوتے رہے نو مہینے سے زیادہ چلنے والے مذاکرات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے کبھی مذاکرات مؤخر ہوتے اور ہوتے تو کوئی ریزلٹ نہ نکلتا اب یہ مذاکرات اتنا عرصہ کیوں چلتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ مکمل سیز فائر چاہتا تھا لیکن طالبان نے اس سے مسلسل انکار کیا اور کہا کہ جب تک مذاکرات کو حتمی شکل نہیں دی جاتی تب تک ہماری جانب سے حملے ہوتے رہیں گے لیکن امریکہ کو مجبوراً مذاکرات جاری رکھنا پڑے ساتھ ساتھ مذاکرات کی کوشش ہوتی رہی اور ساتھ ساتھ اغوانستان میں خون خرابہ ہوتا رہا لیکن سوال یہ ہے کہ امریکی صدر نے اب ایسا کیوں کہا کہ اغوان طالبان نے حملہ کیا ہے جس میں بارہ افراد مارے گئے ہیں جس میں ایک امریکی سولجر بھی شامل تھا اس وجہ سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے امریکی صدر نے ایسا کیوں سوچا حالانکہ ساڑھے نو مہنے سے یہی چلتا آ رہا تھا اور اب مذاکرات تقریباً مکمل ہونے والے تھے معاہدوں کی ٹرانسلیشنز اپنی اپنی زبانوں میں کرائی جا جکی تھی لیکن ایسا کیوں کیا گیا یہ بھی یاد رکھیں کہ دو دن پہلے ہی پومپیو جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میرے کچھ تاؤزات ہیں میرا ان مذاکرات پر دل منتبن نہیں ہے اب ذرا دھیان کیجئے گا اس کی وجہ بتانے لگا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو یہ اغوان طالبان کی کامیابی ہوگی اور امریکہ کی ہار ہوگی اس بات کو عالمی میڈیا دو مہینوں سے ڈسکس کر رہا تھا اگر امریکی فوج واپس چلی جاتی ہے تو وہ شکست خردہ سمجھی جائے گی کیونکہ اغوان طالبان کا نریٹیو یہ تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے حتمی معاہدہ ہونے تک سیز فائر نہیں ہوگا اس وجہ سے اغوان طالبان کو فاتح سمجھا جائے گا آپ خود سوچیں کہ جس دن مذاکرات ہو جاتے ہیں اس سے ایک دو دن پہلے دو تین حملے ہو جائیں تو دنیا میں امریکہ کا کیا پیغام جائے گا کہ ہم اغوانستان میں امن کروا کر آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ امریکی فورسز اور امریکی عوام کا مرال کافی ڈاؤن ہو چکا تھا اب امریکی صدر نے ٹائم گین کیا ہے امریکی صدر پینٹا گون اور باقی تمام ریاستی اداروں کو اعتباد ملیں گے کہ ہمیں دل پر پتھر رکھ کر مذاکرات کرنے ہیں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے ہم اور برداشت نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اغوان طالبان نے بھی واضح کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے مذاکرات نہ کیے تو امریکہ کو ہی اس کا نقصان ہوگا دوستو آج کے لئے تنا ہی نیسٹ ویڈیو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی